وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں رکھتا مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور ہمارے حالات اتنے برے ہیں کہ ہمارے پاس اس مہینے کے رنٹ تک دینے کے پیسے نہیں ہیں شیرل روتے ہوئے اپنی بہن کو بتا رہی تھی تمہیں مایکل کو چھوڑ دینا چاہیے شیرل کی بہن نے کہا اس بارے میں شیرل نے تھوڑا سا سوچا اور اپنا ضروری سمان پیک کیا پھر اس گھر کو چھوڑ دیا اس بات کو سولہ سترہ سال گزر گئے ہیں شیرل کی فیملی اور ایک بڑا سا گھر دکھایا جاتا ہے شیرل کا لائف سٹائل اب بلکل بدل گیا ہے اس کی لائف اب بلکل پرفیکٹ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے بڑا گھر اچھی گاڑی اور ایک ہیپی فیملی شیرل کا نام اب نیو ہے اس کا ہزبنڈ جسٹین اس کا بیٹا سبیسٹین اور اس کی بیٹی میری نیو ایک دن امینڈا سے مل کے اپنے گھر کی طرف جاری تھی اچانک نیو کو شک ہوا کہ کوئی بلک آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن نیو کو زیادہ چوٹ نہیں لگی رات کو ڈینر کے ٹائم نیو اپنے ہزبنڈ کو یہ سارا واقعہ بتاتی ہے جسٹین بھی نیو کو بتاتا ہے کہ ٹاؤن میں ایک بلک لڑکی آئی ہے دینر کے بعد رات کو جسٹین اور نیو انٹیمیٹ ہو رہے تھے لیکن نیو جسٹین کو اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی بعد میں پتا چلتا ہے کہ نیو نے ویگ لگائی تھی وہ اس کے اصلی بال نہیں تھے بسیکلی نیو ایک بلک وومن تھی لیکن وائٹننگ کیپسول کھا کے اس نے اپنے آپ کو وائٹ کر لیا تھا نیو ایک پرائیویٹ سکول میں ہیڈ میسٹریس تھی کافی ٹیلینٹیڈ ہونے کی وجہ سے اسی ایوارڈ بھی ملتے ہیں وہ دیکھتی ہے کہ جو آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ سکول میں صفائی کا کام کرتا ہے اور وہ بلک آدمی اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا اس بات پہ نیو کو غصہ آتا ہے اور وہ سبیسٹن کو کلاس میں جانے کے لیے کہتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے کہ کسی بھی سٹرینجر کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی آفیس کی وینڈو سے دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا سبیسٹن کلاس کے ٹائم پہ گراؤنڈ میں گھوم رہا ہے نیو اس کے پیچھے جاتی ہے لیکن اسے سبیسٹن کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا وہ سبیسٹن سے کہتی ہے کہ فوراں اپنی کلاس میں جاؤ ورنہ میں تمہیں سیسپینٹ کر دوں گی سکول کے بعد اس کا بیٹا سبیسٹن گھر نہیں آتا میری بتاتی ہے کہ سبیسٹن باسکٹ بول کھیلنے کے لیے گیا ہے لیکن نیو کافی گھپرا جاتی ہے شام کے ٹائم نیو کو لگتا ہے کہ وہ بلک آدمی اس کے گھر آ رہا ہے لیکن وہ اس کی بیٹی میری ہوتی ہے نیو کو اکثر illusion ہوتا ہے اور وہ بلک آدمی اسے ہر جگہ نظر آتا ہے اس کے بعد نیو سبیسٹن کا انتظار کرتی ہے اور جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس کو مارتی ہے اگلے دن نیو اس بلک آدمی کی complaint کرتی ہے کہ اس نے سبیسٹن کو cigarette دیا تھا اس وجہ سے اسے سکول سے نکال دینا چاہیے اس کا بیٹا سبیسٹن ٹائلٹ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے نیو ٹائلٹ میں جاتی ہے تو بلک آدمی بھی وہاں پہ تھا وہ نیو سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے جوب سے نکلوا دیا اس سب کی وجہ سے نیو اپنی ہی سوچ میں آج کل کم رہتی ہے اگلے دن نیو نے ایک پارٹی ارینج کی تھی وہ سبی گیسٹ سے باری باری ملتی ہے اور انہیں ویلکم کرتی ہے اچانک سے اس کی نظر اس بلک آدمی بھی پڑتی ہے تمہیں یہاں پہ کس نے انوائٹ کیا نیو غصے سے پوچھتی ہے لوگ نیو کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیو بہت غصے میں تھی اس بلک لڑکے کا نام مارون اور اس لڑکی کا نام ایبی گل ہے مارون نیو کو مدر بلاتا ہے اور یہ سننے کے بعد پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں کے موں کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں نیو بہت شرمندہ محسوس کرتی ہے اس سین کے بعد مووی پاسٹ میں شفٹ ہو جاتی ہے مارون اور ایبی گل ایک نیوز پیپر میں شیرل کی فوٹو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور شیرل کے بارے میں ساری انفرمیشن جمع کرتے ہیں اور سیم سٹی کے ہوتل میں ایک روم بک کرتے ہیں ایبی گل جسٹین کے پاس جوب کے لیے جاتی ہے جسٹین ایبی گل سے کہتا ہے کہ تم مجھے میری بیوی کی یاد دلاتی ہو کیونکہ تم دونوں کی نوز سیم ہے اور مارون سکول میں اپلائے کرتا ہے جوب کے لیے ایبی گل میری سے فرینڈشپ کر لیتی ہے مارون پرانی فوٹوز کو دیکھ کے رو رہا تھا جو شیرل کے ساتھ تھیں تب وہ کافی چھوٹا تھا اس کے چہرے پہ غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا شاید اسے اس بات کا غصہ تھا کہ شیرل نے اسے چھوڑ دیا جب وہ بلکل چھوٹا سا تھا اس کے بعد وہ سیم سیم سٹین سے فرینڈشپ کرتا ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان لیتا ہے ایبی گل مارون کو بتاتی ہے کہ میری نے اسے فنکشن میں آنے کے لیے انوائٹ کیا ہے اور وہ دونوں ریڈی ہو کے اس فنکشن میں آ جاتے ہیں ایبی گل اپنی مدر نیو یعنی شیرل پہ چیخنے لگ جاتی ہے اور وہ چیختے چیختے کہتی ہے کہ تم ایک دن بھی ہم سے ملنے نہیں آئی نہ ہی تم نے کبھی ہمارا حال جاننے کی کوشش کی انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ان کی ماں نے ان کے ساتھ ایسے کیا جسٹین نیو سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب سچ تھا نیو ہاں میں سر ہلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اپنے فادر کے پاس بڑے ہوئے اور ان کا فادر ایک اچھا آدمی نہیں تھا اور یہ بات کم سے کم سولہ سے سترہ سال پرانی ہے نیو کے ہزبینڈ اور اس کے بچوں کو یہ بات کافی بری لگتی ہے نیو اپنی فیملی سے کہتی ہے کہ مجھے سب سے پہلے ان سے ملنا ہوگا اس کے بعد میں ساری بات ایکسپلین کروں گی یہ بول کہ نیو چلی جاتی ہے نیو ایبی گل اور میریوان سے ملنے ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہے نیو دونوں سے معافی مانگتی ہے اور ان دونوں کو پیار سے سمجھاتی ہے ایبی گل نیو سے کہتی ہے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ تمہارے بڑے سے گھر میں رہ سکتے ہیں وہ دونوں نیو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن نیو ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی نیو کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ ایسا پوسیبل ہو سکے اور جب تک یہ پوسیبل نہیں ہوتا تم لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے اور نیو ان دونوں کو ٹوینٹی تھاؤزن پاؤنڈز کا چیک دیتی ہے ماروین اور ایبی گل دونوں چوری چھپے نیو کے گھر گز جاتے ہیں وہ پورے گھر کا پانی چلا دیتے ہیں اور ماروین اونچی آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا اس شور کی وجہ سے نیو اور سیبیسٹین اٹھ جاتے ہیں نیو سیبیسٹین سے پوچھتی ہے یہ شور کس چیز کا ہے سیبیسٹین نیو کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ نیچے ہیں ایبی گل نیو کو بتاتی ہے کہ آج میری برڈے ہے اور میں وہ سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں نیو انہیں جانے کے لئے کہتی ہے لیکن وہ نیو کی بات نہیں مانتے میریوان میری کو باہر سے کچھ آرڈر کرنے کے لئے کہتا ہے اور سب کی مرضی کی ایک ایک ڈش آرڈر ہوتی ہے میریوان اور ایبی گل دونوں ایک فیملی فوٹو کچھوانا چاہتے ہیں اور وہ اس فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں میریوان جانتا تھا کہ سیبیسٹین ایک بچہ ہے اور جسٹین بھی ایک سیدھا سادھا آدمی ہے اس لئے وہ ان کے گھر میں گھس کے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد وہ ایک گیم کھیلتے ہیں جو جسٹین ہار جاتا ہے پنشمنٹ کے طور پہ میریوان جسٹین کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور اس سے بینچ پریس لگواتا ہے وہ بھی کافی ہیوی ویٹ اتنے میں دور کی بیل بچتی ہے نیو دور اوپن کرتی ہے ڈلیوری بوائے ان کا آرڈر لے کے آیا تھا نیو ڈلیوری بوائے کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ٹپ دینا چاہتی ہوں تم ویٹ کرو میں تمہارے لئے پیسے لے کے آتی ہوں ادھر جسٹین نے کافی دیر سے ویٹ اٹھایا تھا اور سپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ہی گرا لیتا ہے اور نیو بڑی ہی چلاکی کے ساتھ اپنا پرس لے کے اس ڈلیوری بوائے کے ساتھ چلی جاتی ہے اور اس کے سارے بچے بائیک کی آواز سنتے رہ جاتے ہیں نیو جیسے ماروین اور ایبی گل کو چھوڑ کے گئی تھی ویسے ہی اس نے میری اور سیبیسٹن کو بھی چھوڑ دیا اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پینڈ ہو جاتی ہے I hope you like the explanation so don't forget to like, subscribe and share